السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ سورة اللہب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے سورة اللہب مکی ہے سورة اللہب پانچ آیات اور ایک رکو پر مشتمل ہے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارعام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بہ آسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدہ ابی لہب وطب ما اغناء عنہ مالہ وما کسب سیصلہ نار ذات الہب ومرات حمالت الحطب فی جیدہ حبل من مسد طبت یدہ ابی لہب وطب طبت یدہ ابی یدہ ابی میں مد منفصل ہوگا مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بتریق شاتبیہ صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو الف ڈھائی الف اور چال الف ہے اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک الف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے یدہ ابی طبت یدہ ابی یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے ابی ابی لہبیوں وطب لہبیوں وطب میں ادغام معلغنہ ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام ورام ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں ادغام معلغنہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے واو آ رہا ہے یعنی یا واو میم نون ان چار حرفوں میں سے واو آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ ادغام معلغنہ ہوگا لہب وطب با میں یہاں پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے یعنی قاف طوبہ جیمدال جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پہ جزم آئے یا ان پہ وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سے ہلا کر ادا کریں گے تو باہ پہ جب ہم وقف کریں گے تو باہ ساکن ہو جائے گی اس لئے باہ میں یہاں قلقلہ ہوگا مد منفصل ہوگا مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بطریق شاتبیہ صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو علف ڈھائی علف اور چار علف ہے اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے غین کو پرپڑیں گے غین حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط یعنی خاص دوال غین تو قاف اس سات عروف ہمیشہ ہر حال میں پرپڑے جاتے ہیں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے عنہ میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے اس لیے ہاں پہ اظہار حلقی ہوگا حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا عنہ ما اغنا عنہ مالوہ علف مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مالوہ حا کے پر الٹا پیش ہے الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے اس لیے الٹا پیش کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مالوہ مالوہ وما قصب علی مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پہنچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن یعنی قاف طا با جیم دال جب یہ حروف ساکن ہوئی یعنی جب ان پہ جزم آئے یا ان پہ وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے تو با کو جب ہم با کیوں بجے وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا جب با ساکن ہوگا تو با میں قلقلہ ہوگا وَمَا كَسَبْ وَمَا كَسَبْ مَا أَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُمْ وَمَا كَسَبْ سَيَسْلَا نَارًا ذَاتَ لَحَبْ سَيَسْلَا سواد کو پر پڑھیں گے سواد حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغطن کے جائے یعنی خوا سواد دعا دغین توا قافزا اساتھ روف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھی جاتے ہیں سیَسْلَا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے سیَسْلَا سیَسْلَا نَارًا ذَاتَ نَارًا ذَاتَ مِن اخفہ حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے یہاں پہ اخفہ ہوگا اور اس اخفہ کو اخفہ حقیقی کہتے ہیں اور حروف اخفہ کل پندرہ ہیں نَارًا ذَاتَ نَارًا ذَاتَ علی مدہ علف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے ذَاتَ ذَاتَ نَارًا ذَاتَ لَحَب لَحَب میں با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطوب و جدی ہیں یعنی قاف طواب جیم دال جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پر جزم آئے یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے تو با پہ جب ہم وقف کریں گے با ساکن ہو جائے گا جب با ساکن ہوگا تو با میں قلقلہ ہوگا لَحَب لَحَب سَيَسْلَا نَارًا ذَاتَ لَحَب وَمْرَأْتُ حَمَّالَتَ الْحَطُبُ وَمْرَأْتُ رَا کو پُر پڑھیں گے اس کا قائدہ یہ ہے کہ را پہ اوپر زبر اوپیش ہے تو را کو پڑھا جائے گا را کے نیچے زی را ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پڑھیں گے وَمْرَأْتُ وَمْرَأْتُ تو وقف مطلق کی علامت ہے اس پہ ٹھہرنا چاہیے مگر سلسلہ اقلام ابھی جاری ہے کہنے والے کا مطلب ابھی تمام نہیں ہوا وَمْرَأْتُ وَمْرَأْتُ حَمَّالَتَ الْحَطُبُ مِم شدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے حَمَّالَتَ الْحَطُبُ حَمَّالَتَ الْحَطُبُ علف لام اگر حرف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے حَا یا حرف کمری میں سے ہے حَا سے پہلے علف اور لام ہیں اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے حَمَّالَتَ الْحَطُبُ توہ کو پڑھیں گے تو حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط قض ہے یعنی خوا سو دو دغین توا قوف زوا اس ساتھ حروف ہے بشہ ہر حال بھی پور پڑے جاتے ہیں حمالت الحطب با میں قلقلہ ہوگا با حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے یعنی قوف طبا جیمدال جب یہ حروف ساکن ہوئی یعنی جب ان پہ جزم آئے یا ان پہ وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے تو با پہ ہم جب وقف کریں گے با ساکن ہو جائے گا اس لئے با میں قلقلہ ہوگا حمالت الحطب حمالت الحطب ومرات حمالت الحطب فی جیدہ حبل من مسد فی یامدہ جیدہ یامدہ یامدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یامدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فی جیدہ فی جیدہ علی مدہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فی جیدہ فی جیدہ فی جیدہ حبلم با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں اسے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف تو باجیم دال جب یہ حروف ساکن ہوئے یعنی جب ان پہ جزم آئے یا ان پہ وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے حبلم 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 ادغام معل ہونا ہوا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام رام ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں یعنی یا واؤ میم نون ان چار حرفوں میں ادغام معل ہونا ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے میم ہے اس لئے اب ادغام معل ہونا ہوگا حبلم حبلم ممسد ممسد میں بھی ادغام معل ہونا ہوگا اس کا قائدہ یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام الرام ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں یعنی یا واؤ میم نون ان چار حرف ادغام معل ہونا ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے میم ہے اس لئے ادغام معل ہونا ہوگا ممسد ممسد دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قافط باجیم دال جب یہ حروف ساکن ہوئے یعنی جب ان پہ جزم آئے یا ان پہ وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے اور جب ہم دال میں وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی اس لئے یہاں پہ اس لئے یہاں پہ دال میں قلقلہ ہوگا ممسد ممسد فی جیدہا حبل من ممسد ممسد تبت یداء بی لهب وطب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لهب ومرعت حمالة الحطب فی جیدها حبل من ممسد صدق اللہ العظیم الحمدللہ آئے سورہ الہب مکمل ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ